اسلام علیکم آداب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پر آج رامپور کی بڑی ہستیاں موجود ہیں میں نے سوچا کہ ایک رامپور کے لیے بھی اوپن مائک رامپور میں دور تک نہیں تھا تو میں نے سوچا یہ رامپور والوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے ان کو موقع دیا جائے تو اس شوہ میں جو سب سے پہلے لوگوں کی خواہش ہے جو سب سے پہلے جو سننا چاہتے ہیں وہ آدل علی پاشا بھائی کو سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بلانا چاہوں گا آدل بھائی آئیں اور اپنے الفاظوں سے نوازیں بہت بہت شکریہ کفیل صاحب تو رامپور کا رہنے بھالوں تو اپنے ہی شہر سے شروعات کرنا چاہوں گا تو شیر تھا میرے شہر کی تو بات ہی نہیں دالی ہے نوابی پوشاک بدن پہ سرپر ٹوپی کالی ہے میرے شہر کی تو بات ہی نہیں دالی ہے اور شیر یہ کہ وہ جو میں خانے میں بیٹھی ہے غم زدہ دلی والی ہوگی وہ جو میں خانے میں بیٹھی ہے غم زدہ دلی والی ہوگی اور وہ جو برکے میں کھڑی چائے پی رہی ہے رامپور والی ہے میرے شہر کی تو بات ہی نہیں دالی ہے اور کفیل صاحب رامپوری چاکو نام تو سنا ہوگا خود کی حفاظت کے لئے استعمال تو کیا ہوگا اور کیا کہنا تیرا نسل اللہ خان کی بازہ بس یہی تو ہوا تھا ماں کھاؤں کھاؤں پیار اور ان کی نظروں کے کچھ یوں ہوئے شکار ایک جیب قطرہ پوگٹ مار کے ہو گیا فرار تو اس لئے کہتے ہیں کہ چلنے والے چل سملگر چوروں کی رکھوالی ہے میرے شہر کی تو بات ہی نہیں دالی ہے تو ایک شہر تھا میری زندگی کا سب سے حسین پل تھا وہ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا پہلا دیدار کونگی ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آسو تھے چہرے پہ مسکرات تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک چیز اور تھی میں تھا تو شیر لکھاتا کہ مجھے خاموش کر کے میرے مو سے زبان لے گئی آنہ صاحب مجھے خاموش کر کے میرے مو سے زبان لے گئی اور ایک لڑکی مسکرا کر میری جان لے گئی بہت 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 دوبارہ بھائی مجھے خاموش کر کے میرے مو سے زبان لے گئی زبان لے گئی ایک لڑکی مسکرا کر میری جان لے گئی اور شیر یہ تھا کہ ہو عشق ایسا تُو میری یاد میں ساری راج جاگے ہو عشق ایسا تُو میری یاد میں ساری راج جاگے میں دعا میں تجھے مانگوں تُو سجدوں میں مجھے مانگے اور ایک شیر تھا کہ ان کی محبت میں اس دل کو آباد کرنا ہے اور ہمیں ان سے نکاح کرنا ہے گناہ نہیں اور یہ پرسو لکھاتا کہ نجانے کتنے جتن کرا کے سوتی ہے وہ مجھ پہ پورا حق جتا کے سوتی ہے اور کہتی ہے کہ پیار نہیں کرتی تم سے پھر میرا ڈاٹا کیوں بن کر کے سوتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مجھ پہ پہلے لکھی تھی بہت زیادہ یاد آری سی تو لکھاتا کہ یاد تو اسے اس دل سے نکال دے نکال دے خدا یاد تو اسے اس دل سے نکال دے یا پھر مجھے اس درد سے نجات دے اور یا تو جان لے لے میری تو یا پھر مجھے اس کا ساتھ دے اور شیر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کی چاہے اس کے سلام سے صبح ہو میری اس کے ہاتھ کی چاہے اس کے سلام سے صبح ہو میری اور اسے مانگو اس کی خیر مانگو اسی کے لئے ہر دعا ہو میری اور شیر تھا کہ اس کی باہوں میں جو گزرے مجھے ایسی رات دے یا تو جان لے لے میری تو یا پھر مجھے اس کا ساتھ دے یا تو جان لے لے میری تو یا پھر اس کا ساتھ دے اور یہ شیر تھا کہ تم ہمارے سامنے آ کر دیکھ لینا سامنے آ کر دیکھ لینا ہمیں بس مسکرہ کر دیکھ لینا اور جان مانگو گی ہس کے دے دیں گے ترک کی زوانے آزمہ کر دیکھ لینا اور یہ رات لگی تھی کہ تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو اس دل کی بچھینی اس دل کا سکون تم ہی تو ہو میری محبت میری منزل میرا جنون تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو جس کے خیالوں میں میں کھو جاتا ہوں تم ہی تو ہو جسے سوچ کے میں رو جاتا ہوں تم ہی تو ہو جس کے درپے میں بارات لاؤں گا چار کمینے یار انہیں بھی سات لاؤں گا تم ہی تو ہو جس کے درپے میں بارات لاؤں گا ہزار کمینے ہزار کمینے سات لاؤں گا انہیں بھی سات لاؤں گا اور تم ہی تو ہو جسے میں دلہن بناوں گا تم ہی تو ہو جس کا میں گھنگٹ اٹھاؤں گا اور ہر صبح ہر صبح ہر شام لکھوں گا ہر غزلپ تیرے نام لکھوں گا اور خود کو کیچن تجھے کمل لکھوں گا میں کھارا پانی سمدر کا تجھے گنگا جل لکھوں گا اور ایک شیر تھا کہ تم کو دیکھ تو لینجی بھر کے فراغ سینے میں بھڑک جائے گی کپل صاحب تم کو دیکھ تو لینجی بھر کے فراغ سینے میں بھڑک جائے گی اور خود کو آئینے میں نہ دیکھا کرو تم کو تمہاری نظر لگ جائے گی زندہ بات بھائی ایک شیر تھا ایک غزل تھی بس ایک شخص ہے جہان میں شخص ہے جہان میں جو اپنا سا لگتا ہے بس ایک شخص ہے جہان میں جو اپنا سا لگتا ہے اور کفیل صاحب اس کے بغیر کسی کو دیکھنا گناہ سا لگتا ہے اللہ قسم آئی حقیقت 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 بالکل بہت شکریہ اور شیر یہ ہے کہ یوں بات بات پر خفا ہو کر کب تک رولاؤگی مجھے کب تک آخر کب تک یوں بات بات پر خفا ہو کر کب تک رولاؤگی مجھے لوا گیا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر سینے سے نہیں لگاؤگی مجھے اور وہ منظر جسے دیکھ کر جا نکل جائے گی جسم سے وہ منظر سنواز صاحب وہ منظر جسے دیکھ کر جا نکل جائے گی جسم سے شادی کر رہی ہو میری میت منی بلاوگی مجھے حق یار حق حق یار حق حق یوں بات بات پر خفا ہو کر کب تک رولاؤگی مجھے کب تک کب تک آتناد صاحب یوں بات بات پر خفا ہو کر کب تک رولاؤگی مجھے لوا گیا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر سینے سے نہیں لگاؤگی مجھے اور وہ منظر جسے دیکھ کر جا نکل جائے گی جسم سے کپیل صاحب وہ منظر جسے دیکھ کر جا نکل جائے گی جسم سے شادی کر رہی ہو میری میت منی بلاوگی مجھے ایک شیر تھا تم میرے خوابوں میں آیا کرو تم مجھے دیکھ کر مسکر آیا کرو کفیل صاحب تم میرے خوابوں میں آیا کرو تم مجھے دیکھ کر مسکر آیا کرو اور مجھے چوٹ لگے یا کوئی زخم آئے تم سسکیاں بھر کے روج آیا کرو اور خاموشی میں چھپا لیتی ہو سب کچھ پاگل غم سارے بتایا کرو اور مجھے غیر کے ساتھ دیکھ کر روجاتی ہو تم مجھے غیر کے ساتھ دیکھ کر روجاتی ہو تم پیار کرتی ہو تو جتایا کرو جتانا بھی ضرور پیار کرتی ہو ایک بار اور بھائی عادل بھائی کہ مجھے غیر کے ساتھ دیکھ کر روجاتی ہو تم پیار کرتی ہو تو جتایا کرو جتایا کرو جتایا کیسے پتہ چلے گا ہاں ہاتھوں کفیل صاحب اغزل ہو رہے ہیں یہ تمہاری بھابی کیلئے لیکھی تھی زدی ہیں تو لکھاتا کہ میں کہوں دن میں کہوں رات تو رات مانتی ہے میں کہوں دن میں کہوں تو رات تو رات مانتی ہے اور بہت زدی ہے وہ مگر میری ہر بات مانتی ہے میرے میرے دل کی رانی ہے وہ میری سچی کہانی ہے وہ کفیل صاحب میری میری سچی کہانی ہے وہ عمر گزرے گی اب اسی کے تصوروں میں میری پوری زندگانی ہے حق بھائی حق اور ہو جاؤں خفا تو وہ منع لیتی ہے یارو وہ میرے نخرے بھی اٹھا لیتی ہے کسمت والے ہو بھائی کسمت والے ہو ہو جاؤں خفا تو وہ منع لیتی ہے یارو وہ میرے نخرے بھی اٹھا لیتی ہے لاکھ غصہ صحیح مجھ سے مگر جب مجھے دیکھتی ہے تو مسکرہ لیتی ہے اور ایک وہی تو ہے جو میرے ہستے چہرے کی بھی اداسی پہچانتی ہے میں کہوں دن دن میں کہوں رات تو رات مانتی ہے وہ زدی ہے وہ مگر میری ہر بات مانتی ہے اب آخری غزل سے میں بدائیت دینا چاہتا ہوں کفیل صاحب آخری ملاقات ارزے شاد یہ ہماری آخری ملاقات ہے کیا تم سے اب نہیں ہوگی بات کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے کیا تم سے اب نہیں ہوگی بات کیا اور ہمیں تو نین بھی نہیں آتی ہے تمہارے بغیر جاگ کر گزاروں گا رات کیا اور سنا ہے تم نے ہاں کر دیئے اور سنا ہے تم نے رہ لوگی اس کے ساتھ کیا اور سنا ہے ہاں کر دیئے رہ لوگی اس کے ساتھ کیا اور میرے توفے جو یہ تم واپس لائی ہو مجھے بلکل بھی نہیں کروگی یاد کیا اے 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 ا مجھے تا عمر یاد رکھو گی اب اسے بھی کرو گی برباد کیا کہا کہا تا عمر یاد رکھو گی مجھے اب اسے بھی کرو گی برباد کیا اور چلو چلو ختم یہ رشتہ ہاں ختم لیکن ایک شرط پر شرط کیا ہے کفیل صاحب چلو ختم یہ رشتہ لیکن ایک شرط پر عادل نام رکھو گی اپنی اولاد کا یہ غلط بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی یہ زمانے سے تھوڑے خفا ہوتے ہیں یہ عشق میں چھلی ہر دفع ہوتے ہیں اور کیا کہا میری جان شایر زی محبت چھوڑو بے وفا ہوتے ہیں چھوڑو یہ بے وفا ہوتے ہیں آدل بھائی بہت شکریہ تو اپنے رامپوری انداز میں آدل بھائی نے آپ سب کے سامنے جو بھی خطاب فرمایا اب میں جو دعوت دینا چاہوں گا سونم ساگر کو وہ آئیں وہ مطلب ان کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ انتنے لڑکوں کے بیچ میں ایسے شہر میں جہاں پر مطلب لڑکی آنے سے ڈڑتی ہیں وہ اکیلے ہی آئی ہیں تو ان کو دعوت دینا چاہوں گا اور ان کو دعوت دینا چاہوں گا تو وہ آئیں اور ہمیں اسے نواز دیں مجھے آسرہ دینے کا وعدہ کیا تھا مجھے آسرہ دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں اس سخص نے میری روح تک پہنچنے کا بھی مجھ سے کرایا لیا تھا مطلب میری روح تک کا کرایا لیا تھا کیا بات ہے بھائی کہ آج مکر گئے وہ مجھ میں سما کر جو کہتے تھے میں تمہیں خود میں سما لوں گا اب میں دریا کیوں بہاؤں اب میں دریا کیوں بہاؤں اس سخص کو نیچا کیوں دکھاؤں کیوں دکھاؤں جب اس نے مجھ سے بچھڑنے کا ارادہ کیا تھا تو میں نے ہی خدا سے اس کی سفلتہ کے لیے آمین کیا تھا اس میں چھوڑ نہیں کیا اند recherche میں سنا بھی آمین کیا تھا آمین کیا تھا مجھ میں سما کر مجھے آسرا دینے کا وعدہ کیا تھا راتوں کی نینھ دے دی صبح کے خواب دے دیے راتوں کی نینھ دے دی صبح کے خواب دے دیے اس سنگہ کو منہ اپنے زندگی کے سارے راز دے دی ہی 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 دبارہ پڑھیںBAHBAHBAHV vomaR دبارہ پڑھیں سامنے دیکھتے اور ہاڈینس کو راتوں کی نین دے دی صبح کے خواب دے دیئے اس رخص کو میں نے اپنی زندگی کے سال عراض دے دیئے بہت بہت اندہ بہت اندہ اور اب تمنا نہیں اسے پانے کی اس کی یاد میں نہ جانے میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال دے دیئے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت بہت اچھے ہیں اس سے پڑھ مچھے آسکر دینے کا وعدہ کیا تھا ہاں لیکن اس سفر اس نے صرف گم اچھے ہیں نے کے نینے اندا اندا اللہ کے ہیں مجھے آسکر دینے کا انداز کیا اس نے آسکر دینے کا انداف کیا تھا مجھے سما کر مجھے آسا دینے کا وعدہ کیا تھا اور مجھے گم سینے کے نئے نئے انداز سکھا دیا تو یہ ساری تو گزل یہیں تک کی تھی آج میں نے تین بجے لکھی تھی میرا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بہت ڈال لگا تھا اکی لانے میں ہماری بہن آگے بڑھنا چاہتی ہے اور ہم ایسی بہنوں کے لئے ہمیشہ آگے ہیں تو بھائی اب جو میں بلانے والا ہوں ایک ایسے شخص کو جو محال بدل دے گا اب یہ چہرے کے اندازی لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ وہ کون آنے والا ہے تو گیس کر سکتے ہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو شائع رنس صاحب آپ کے سامنے آ رہے ہیں انگے تو ان کا تعلیوں سے زور ساتھ آ رہے ہیں ان سے استقبال کیا جائے آ جائے سب کہ تھکا ہوا تھا اس قدر کے کاٹو بھرے بستر پہ سو گیا اور میں نے چاہا جس کو اب تک وہ کسی اور کا ہو گیا اور اے خدا اکھاڑ پھیک اس سے پہلے کہ پیڑ بن جاؤں پیار کا جو بیج وہ میرے دل میں بھو گیا اور مدتو سمالا تھا ایک درد میں نے سننا کہ مدتو سمالا تھا ایک درد میں نے داستا تم نے چھیڑی تو آج میں بھی رو گیا تھکا ہوا تھا اس قدر کے کاٹو بھا اور ایک اور ہے کہ چلے تھے سفر پہ بڑی کم عمر میں چلے تھے سفر پہ بڑی کم عمر میں بڑی بڑی مدتو بعد ہم یہاں تک پہنچے اور سو سال میں پہنچے گی دنیا وہاں تک ایک ہی کش میں ہم جہاں تک پہنچے ایک ہی کش میں ہم جہاں تک پہنچے کہ چلے تھے سفر پہ بڑی کم عمر میں بڑی مدتو بعد ہم یہاں تک پہنچے اور سو سال میں پہنچے گی دنیا وہاں تک ایک ہی کش میں ہم جہاں تک پہنچے اور ایک اور ہے کہ ابھی یہ نائن اور ٹویلت والوں کے بچوں کے لیے ہیں جو محبت کا خواب دیکھتے ہیں میں نے خیال لکھا تھا یہ صرف خیال ہے کہ اگر ہوں عشق میں تیرا تو مجھ کو معاف کر دو نا کہ میری حالت نہیں دکھتی میری خواہش نہیں دکھتی پھر تمہیں کیا خواہد دکھتا ہے میری بربادی نہیں دکھتا میری بربادی نہیں دکھتی مگر تم نے نہیں سوچا حال دل کے بارے میں میرے دل کے کرے تکڑے تم نے سخت لہجے سے اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی مجھ کو یاد آتی ہے کہ مجھ کو یاد آتی ہے تیری باتیں تیری قسمیں تیری وادت تیرا لہجہ تیری باتیں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی فقط اب ایک احسان کر دو نا یارتے یہ لائن تیری باتیں تیرا لہجہ تیری باتیں مجھ ویاد آتی ہے تیرا لہجہ تیری باتیں فقط اب ایک احسان کر دو نا کرو اتنا رحم مجھ پر مجھ کو ماف کر دو نا اگر وہ عشق میں تیرا تو مجھ کو ماف کر دو نا اور یہ ابھی حال فلال میں بریک اپ ہوا ہے تو برہاں تو پھر موت اس کے اوپر زیادہ صرف بے وفائی کریے محبت کرنے کا بڑا شوق تھا ادھار محبت سے ڈرتا تھا کبھی منع نہ ہو جائے تو اس پہ لکھا تھا کہ اتنا ٹوٹا ہوں کی چھونے پہ بکھر جاؤں گا بلکل نیا ہے ابھی اتنا ٹوٹا ہوں کی چھونے پہ بکھر جاؤں گا تمہیں خبر تک نہ ہوگی ایک روز میں مر جاؤں گا اور میرے زندہ رہنے پہ پریشان رہتی ہے وہ میرے زندہ رہنے پہ پریشان رہتی ہے وہ یوں ہی بے بسی میں رہوں گا اور آہستہ آہستہ مر جاؤں گا اور مسیبتوں سے آزاد کروں گا تمہیں سننا کہ مصیبتوں سے آزاد کروں گا تمہیں اور پھر میں خود مصیبتوں کا ہو جاؤں گا اور باتیں وعدیں وفائیں سب یاد رکھوں گا میں باتیں وعدیں وفائیں سب یاد رکھوں گا میں اور پھر ایک روز اپنے ساتھ قبرستان لے جاؤں گا تمہیں خبر تک نہ ہوگی ایک روز میں مر جاؤں گا اور اب جس ویڈیو سے میں وائرل ہوں وہ سنا دوں تو سننا کہ کرو گی محبت کہ کرو گی محبت تو کچھ یوں محبت ہوگی کہ کرو گی محبت تو چہرے پر اداسی چھائے گی جو چھائے گی اداسی تمہیں نین نہیں آئے گی اور جو نین نہیں آئے گی تو چہرے پر اثر آئے گا جو چہرے پر اثر آئے گا تو نظریں چھرائے گا جو نظریں چھرائے گا تو نہ جانے کب تک ملنے نہ آئے گا اب یہ خط جوان ہوتا ہے ہم محبت کی راہ پہ لگلتے ہیں کہ کرو گی محبت تو اظہار بھی کرنا ہوگا زمانے سے چھپ کر پیار بھی کرنا ہوگا تجھ کو تکنے لگیں گی دنیا کی نظریں مجھ پر رہنے لگیں گی دنیا کی نظریں پھر دیکھنا تم یہ سمجھوتا کرلو گی ہمیں چھوڑ کر عشق دوسرا کرلو گی وہ تمہیں مل جائے گا وہ تمہیں مل جائے گا تم خوبصورت ہو خواہشو سب کی حسین صورت ہو آہستہ آہستہ تیری عمر خفا ہو جائے گی تیری محبت بھی پھر بے وفا ہو جائے گی اس کے بات کرنے کا ڈھنگ بدل جائے گا تیری ظلفوں کا جبرنگ بدل جائے گا یاد کر ہمیں پستاؤ گی بہت صدای دو گی چیخ ہو گی چلاؤ گی بہت بیتانے آو گی زندگی کا کناتا ہمارے ساتھ جوانی کسی کے ساتھ بڑاپا ہمارے ساتھ اور تم ملو تم ملو تم ملو بڑاپے میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہتے ہی نہیں محبت ہو جائے اب اظہار ہو جاتا ہے تو دھڑکنوں کی رفتار بڑھتی ہے کہ کرو گی محبت تو دھڑکنوں کی رفتار بڑھے گی روک نہ پاؤ گی یہ لگتار بڑھے گی خود سے جو ہوتی ہے لڑائی چھوٹ جائے گی ارے میری جان پڑھائی پہ دھیان دو پڑھائی چھوٹ جائے گی اور خود تم سے چھین لے گا یہ ادھکار تمہارا تمہیں زدی بنا دے گا یہ پیار تمہارا پھول تمہاری چاہت کے کھل نہیں پائیں گے ہم تو فقیر ہیں تم کو مل نہیں پائیں گے پھر بھی کہاں ختم کہانی کی شروعات کرو گی ملنے نہ صحیح مگر فون پر بات کرو گی جانتا ہوں تم پھر سے وہی کمال کرو گی تم ہمیں اپنے لئے استعمال کرو گی تم استعمال کرو ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہتے ہی نہیں محبت ہوگی اب شادی ہے شادی کی رات ہے کہ کرو گی محبت تو وہ رات بھی آئے گی تیرے در پر کسی کی بارات بھی آئے گی چاروں طرف سے جب تجھے شہنائیاں گھیر لیں گی شور مچاتی ہوئی تنائیاں گھیر لیں گی پیار تمہیں کسی کا سچا نہ لگے گا میرے بعد تمہیں کچھ بھی اچھا نہ لگے گا پھر بھی کہاں ختم کہانی کی شروعات کرو گی چار پارٹوں میں جو کرائے ملنے نہ صحیح مگر فون پر بات کرو گی جانتا ہوں تم پھر سے وہی کمال کرو گی تم ہمیں اپنے لیے استعمال کرو گی تم استعمال کرو ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہتے ہی نہیں محبت ہو جائے اب آتا ہے ایسا حقیقت زندگی کی سب کے ساتھ ہوا ہوگا ایسا کہ کرو گی محبت تو یہ گھر بھی چھوڑنا ہوگا ہمارے ساتھ تمہیں یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا توٹ جائے گا جب گھر والوں سے رشتہ ماں کے ہاتھوں کے نوالوں سے رشتہ انجان شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا پیار کا پیار کا چڑ جاتا ہے انجان شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا بھوک لگے گی تو پیار بھی مر جائے گا بلائیں گے گھر والے تو اپنے گھر لوٹ جاؤ گی ہمیں ٹھکرا کر اپنے شہر لوٹ جاؤ گی اور ہم پر آئے گا تمہیں بہکانے کا الزام لڑکی پر نہیں آتا بھگانے کا الزام لڑکی پر نہیں آتا بھگانے کا الزام اور فس جائیں گے ہم زمانے کے چکر میں جوانی نکل جائے گی تھانے کے چکر میں پھر تو اپنے بیان سے پلٹ جائے گی میری زندگی جیل میں کٹ جائے گی عمر گزرے جیل میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے ہم چاہتے ہی نہیں محبت ہو جائے اور ایک اور لکھا تھا محبت کے اوپر یہ محبت کے اوپر تھا کہ محبت کی داستہ ہس کے سننے والے درد کے لفظوں پہ واوا کرنے والے سب ہی نے واوا کر دی ابھی درد کے لفظوں پہ کہ درد کے لفظوں پہ واوا کرنے والے کس طرح سناوں اپنی بے قراری لفظوں میں سجا کر دل کی ابتداری برباد کر گئے مجھ کو میرے چانے والے محبت کی داستہ ہس کے سننے والے اور کفیل بھائی سننا کہ میں نے کہا تھا ان سے مجھے عشق ہو رہا ہے میں نے بھی کہا تھا میں نے کہا تھا ان سے مجھے عشق ہو رہا ہے جواب ان کا آیا کیا جواب آیا کہ جواب ان کا آیا ہوتے ہو کون تم دل کو لگانے والے ہیں دل کو لگانے والے اور لایا تھا گجرہ محبت میں ایک روز چوبیس مارچ کو لایا تھا گجرہ محبت میں ایک روز پھولوں کو مسل کے بولے مل جائیں گے بہت گجرہ سجانے والے اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی سیتا رہا ستم صبح و شام ہس کے اور پھر دعا کر دی کہ کیا دعا کری کہ سلامت رہے تو او دل جلانے والے اور سملنے کی مجھ کو جستجو کرتا ہے کیوں زمانہ عاشق ہوں میں پکا سملوں گا نہ سمالے برباد کر گئے مجھ کو میرے چانے والے اور یہ آخری ہے چلتا ہوں ایک محفیل میں ملاقات ہوئی تھی صرف نظر نظر میں بات ہوئی تھی یہ صرف نظر کا قصور کہ نظر میں رہ کر نظر میں آ کر نظر نے لوٹا نظر چھرا کر نظر کے دل کو نظر لگی جب نظر سے گزرا نظر چھرا کر اور نظر ہماری نظر تمہاری نظر نے دل کی نظر اتاری نظر نے دل کی نظر نے دیکھا نظر کو ایسے نظر کو لگے نہ نظر ہماری اور پھر کہا نظر سے اور کیسی ہے نظر ہماری نظر چھکی تو جواب آیا نظر نہیں ہے نظر ہماری نظر نظر میں سلام کر کے نظر نظر میں نظر بچا لی یہ آخری شعر پڑھتا ہوں کہ یہ میں نے بہت خودداری کا شعر ہے جس کے سمجھ آ جائے کہ لفظ کو نشٹر کہتے ہیں سوچ سمجھ کر کہتے ہیں بے شک نشٹر منز گہرائی لفظ کو نشٹر کہتے ہیں سوچ سمجھ کر کہتے ہیں ایک کمرہ اور کچھ سامان کیا اس کو گھر کہتے ہیں اور اکثر جھوٹی باتیں لوگ اکثر جھوٹی باتیں لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں لیکن بات بری ہو یا اچھی ہم تو مو پر کہتے ہیں آپ انہیں کہیے استاد آپ ان کو کہیے استاد لیکن ہم کاریگر کہتے ہیں آپ انہیں کہیے استاد ہم کاریگر کہتے ہیں اور تیز سال ہوگا کہ کچھ نہیں کرتے ہیں نس کچھ نہیں کرتے ہیں نس لیکن شیر برابر کہتے ہیں چاہیے برابر کریں اور چلتا ہوں آخری ہے کہ اب بھائی کا ٹائم ہو گیا ان کو بلانا ہے کہ توڑنے میں تذبیر تمہارا بھی ہاتھ تھا اب یہاں سے محبت کی داستہ ختم کہ توڑنے میں تذبیر تمہارا بھی ہاتھ تھا اب رو کے کہہ رہے ہو کہ دانے بکھر گئے بہت 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 بڑی ہے بہت 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 کہ ہمارے انس بھائی نے محل بان دیا اور زہرش تو یہ ہے کہ دوبارہ بلائے جائے لائے جائے گا دوبارہ بھی لیکن اس سے پہلے ایک ہمارا چھوٹا سا دوست ہے آپ کو ایک دکٹر ہمارا اس کی کچھ زیادہ نہیں بس وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا ٹائم لے گا تو بھائی دکٹر سابötہ ا precedent تشریف نہیں ایسا کچھ نہیں بہت بہت شکریہ کہوں گا کفل بھائی کے لئے کہ مجھے یہاں پر بلایا ہے باقی میرے فرینڈ ہیں دونوں دونے فرینڈ ہیں بھائی ہیں کہ گیت لکھے بھی ایسے کہ ان کو آج تک سنائے نہ گئے گیت لکھے بھی ایسے کہ ان کو آج تک سنائے نہ گئے دل زخموں کے یوں پھرے ان کو آج تک دکھائے نہ گئے دل زخموں کے یوں پھرے ان کو آج تک دکھائے نہ گئے اور رکھیں کفل بھائی آج تک وہ پشتاوے کی علماری میں ایک دوبا دیتے ہیں میری جان تم سے نبھائے نہ گئے کہ کوئی روکر جدہ ہوتا ہے تو کوئی ہس کر جدہ ہوتا ہے جدہ ہونے کا تو گم تب ہوتا ہے جب کوئی کسی کا ہوتا ہے تو سمندر نے لڑکے سے پوچھا محبت کا صلاح کیا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے کنارہ بولا اسے کیا پوچھتا ہے پوچھنا ہے تو اس عاشق سے پوچھ جو میرے پاس بیٹھ کے روتا ہے آپ نے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ارشاد فرمایا مطلب ان کو کوئی مطلب انہوں نے شوق کے لیے کرتے ہیں وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے لیکن اب میں بلانا چاہوں گا جو بہت ایکسپیرینس دار انسان ہے اور بہت ہی بہت ہی اچھے کلام ان کے ہیں گے تو میں انشہ صاحب کو بلانا چاہوں گا وہ آئیں اور اپنے آشاروں سے ناواز کریں بہت سکریہ کفیل بھائی آج اچھی میں فیلم ملی ہے انس بھائی بیٹھ ہوئے ہیں اندل بھائی بیٹھ ہوئے ہیں شان آباز بھائی بہار گئے ہوئے ہیں تو سب اچھا ہے رامپور میں بہت اچھی اپ آرشنیٹی ملی ہم لوگوں کو پر فارم کرنے کے لیے اور بہت آگے جانا ہے سٹارٹنگ ہے تو سٹارٹ کرتا ہوں میں پرانا کچھ لکھا ہوا نیا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے سٹارٹنگ کرتا ہوں جو میرا پسندت شیئر ہے ایک کسی کے لئے لکھا تھا وہاں تک پہنچ جائے گا تو کامیاب ہو گیا کہ تم سندر ہو اتنی بتایا تھوڑی جاتا ہے کہ تم سندر ہو اتنی بتایا تھوڑی جاتا ہے زلفے اگر گھنی ہو تو انہیں سلجھایا تھوڑی جاتا ہے اگر ملا خدا تو پوچھوں گا ایک دن اس سے اتنا سندر چہرہ یار بنایا تھوڑی جاتا ہے اتنا سندر چہرہ یار بنایا تھوڑی جاتا ہے ایک دوبارہ پڑھتا ہوں ایک اچھی تھی وہ ہے کہ ایک تاریک کو ہے اس کا مین بھائی جو ہے کہ زندگی ہے پامال وہ بھی ایک تاریک کو انس بھائی زندگی ہے پامال وہ بھی ایک تاریک کو حصے آئے ہیں ملال وہ بھی ایک تاریک کو حجر کی ہے رات ایسے کیسے ملے ہم گھر کی ہے زمداری وہ بھی ایک تاریک کو ملنے کی ہے خواہش تو آپ بھی سمجھے جان تنخاوی آتی ہے وہ بھی ایک تاریک کو کہ وہ سندر ہے اتنی ایسے کیسے بتائیں ہم کہ وہ سندر ہے اتنی ایسے کیسے بتائیں ہم اس نے مڑ کر بھی دیکھا وہ بھی ایک تاریک کو مہا.. وہ بھی با با.. با با ایک تاریک کو ایک تاریک کو ایک شیر اور پردھتے ہیں بھائی کی اس نے حقیقت میں مجھ کو یہ بتا رکھا تھا اس نے حقیقت میں مجھ کو یہ بتا رکھا تھا عشق کے پنوں میں صرف مجھ کو جتا رکھا puis اتفاکا وہ ملی راستے میں ایک دن اتفاقا وہ ملی راستے میں ایک دن اس نے میرے نام کے آگے دل بنا رکھا تھا اس نے میرے نام کے آگے دل بنا رکھا تھا حالانکہ اس نے اپنی سہلیوں کو بھی حالانکہ اس نے اپنی سہلیوں کو بھی میرا نام صرف بس شائر بتا رکھا اب یہ ملال نہیں ہو سکتا صبح سے شام آپ کا خیال نہیں ہو سکتا اب یہ ملال نہیں ہو سکتا صبح سے شام آپ کا خیال نہیں ہو سکتا اب بھی کرتے ہو اس کا خیال بھائی صاحب مجھ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا بھائی صاحب مجھ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا ایک شیر اور پڑھتا ہوں پھر میں اپنی جگہ لوں گا کہ میں نے لکھا تھا کہ دن رات چھیڑتے یہ 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 بار بار شاد بھائی پڑھتا ہوں بھائی کچھ سوال ہے میرے کسی کمیونٹی سے زندگی کوشش نہیں کریے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی پڑھیں گے آگے چلیں گے بس کہ دن رات چھیڑتے ہیں انہیں تم ان پر دھیان کیوں نہیں دیتے ہو جب نہیں کرنا کوئی فیصلہ نیتا جی تم بھاشن کیوں دیتے ہو در اندے ہیں کچھ اس دیش میں جن کی اپنا رہائی ہے درندے ہیں کچھ اس دیش میں جن کی اپنا رہائی ہے ایک بات بتاؤ نیتا جی تم انہیں فاسی کیوں نہیں دیتے اور جن پر بیتی کفیل صاحب اس پر کچھ بات تو ہونی چاہیے بے فضول ہی گھوم رہے ہیں درندے ان پر کاروائی تو ہونی چاہیے بے فضول ہی گھوم رہے ہیں درندے ان پر کاروائی تو ہونی چاہیے شاناواز بھائی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اکثر جان جان کہنے والے جان کے دشمن بن جاتے ہیں اکثر جان جان کہنے والے یار دربہ در گھوم رہے مواب انصاف تو ہونی چاہیے اور دو لائنوں میں آپ لوگوں کی سب کی توجہ چاہیے ہوگی کہ پڑھنا لکھنا آنا زانا سب فضول کی بات ہے دوست پڑھنا لکھنا آنا جانا سب وزول کی بات ہے دوست دوست آپ انسان ہے آپ میں انسانیت تو ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے بہت بہت اچھا لگا اچھی میں فیلم میں آگے اچھی کرتے رہیں گے بہت چکی ہے اور بہت ہی حسین انداز میں یہاں تک آ چکی ہے تو آپ نے انش بھائی کو سنا انہوں نے اپنے الفاظوں سے یہ بتانے کی کوشش کی عدالت کو اور پولیس کو اور سفرین کوٹ کو کہ سزا ملنی چاہیے جو اس کے جو گناہگار ہے تو اب جو اگلے ہمارے آنے والے ہیں وشو بھائی دیکھتے ہیں آکے یہ کیا رنگ جماتے ہیں تو سواگت کریے بھائی دیکھتے ہیں تو بھائیو نمسکار سلام علیکم میرا نام بیشو ہے اور میں بتانا چاہوں کہ حال ہی میں نے شائری شروع کری ہے شروعات میں نے کفیل بھائی سے بھائی کی جو شائری تھی ہے وہیں سے میں نے شروعات کری تھی اور جہاں سے میں نے لکھنا شروع کری وہ انش بھائی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم بھی کچھ فرماو تو پہلے تو میں کفیل بھائی سے شروع کری تھی تو وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا تو کفیل بھائی نے ایک شائری میں لکھا تھا کہ میں بھوک کے ہاتھوں کا زہر بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے اس کی گالی بھی بڑی سکون دیتی ہے تو اس پر ہے کہ یہی وفا کا صلاح ہے تو کوئی بات نہیں اگر یہی وفا کا صلاح ہے تو کوئی بات نہیں یہ درد تم سے ملا ہے تو کوئی بات نہیں اور یہی بہت ہے تم دیکھ رہے تھے کنارے سے سفینہ ڈوب گیا چلو کوئی بات نہیں اور مجھے فکر ہے تم ساتھ چھوڑنا جاؤ میرا مجھے فکر ہے تم ساتھ چھوڑنا جاؤ میرا جہاں نے تو چھوڑ دیا چلو کوئی بات نہیں تو تم نے ہی آئینہ بنایا میرے دل کو تم نے ہی آئینہ بنایا میرے دل کو اور تم نے ہی توڑ دیا اس کو تو کوئی بات نہیں اور کس کی مجال جو مجھے کہے دیوانہ کس کی مجال جو مجھ کو کہے دیوانہ تُو نے کہا ہے کوئی بات نہیں تو میں شروع کرنا چاہوں گا جو میں نے پہلی شاعری لکھی تھی ایسا تو ایک لڑکی ہے جو دیلی میں کوچنگ کرنے گئی ہوئی ہے ہاں ٹائم سے وہاں اس کے کچھ دوست بنے ہیں کچھ دوست بنے ہیں اور لڑکا ہے جو اس کا محبوب ہے بہت درد میں ہے لیکن لڑکی اپنا درد کسی کو نہیں دکھاتے کفیل بھائی لڑکی ہے لڑکا 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 اپنے درد کسی کو نہیں دکھاتا دکھاتا ہی نہیں جب لڑکی کو درد نہیں دکھاتا لڑکی کو کہاں دکھتا وہ بھی نہیں پوچھتی تو وہ لڑکا پوری کہانی مجھے آ کے بتاتا ہے وہ لڑکا مر گیا پوری کہانی مجھے آ کے بتاتا ہے اب آپ کہیں گے وہ تو مر گیا تو آپ کے پاس کیا سا ہے تو اس پر کچھ لکھا ہے کہ لڑکی بتاتی ہے لڑکی بتاتی ہے ایک لڑکا ہے جو میرا بڑا دھیان لگتا ہے ایک لڑکا ہے جو میرا بہت دھیان لگتا ہے روزانہ دن میں پندرہ کال کر میٹرو ملی سیٹ ملی گھر پہنچی ہے نہیں بس یہی سوال کرتا ہے واہ یاد باہ دوبارہ سے ایک بار دوبارہ سے ایک لڑکا ہے جو میرا بہت دھیان لگتا ہے میٹرو ملی سیٹ ملی گھر پہنچی ہے نہیں بس یہی سوال کرتا ہے بہت دیتا ہے کہ سنو جان میں شک نہیں کر رہا پر زمانہ بہت خراب ہے بہت 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 ہے بلکل حقیقت بات ہے تم معصوم ہو زمانے میں فس جاؤ گی تو معصوم ہو زمانے میں فس جاؤ گی تم معصوم ہو زمانے میں فضجاؤگی لڑکے سامنے کیسے اور پیٹ پیچھے کیسے یہ تم نہیں جان پاؤگی تو بارہ سے یہ لائن کو لے کے چلے پیچھا والی سے سنو جان میں شک نہیں کر رہا پر زمانہ بہت خراب ہے تم معصوم ہو زمانے میں فضجاؤگی لڑکے سامنے کیسے اور پیٹ پیچھے کیسے یہ تم نہیں جان پاؤگی حق میں بھی ایک لڑکا ہوں لڑکوں کی نیت کو بہت اچھے سے جانتا ہوں جسے تم دوست دوست کہتی ہو ہے جان آج کے زمانے میں کوئی لڑکا کو دوست نہیں جسے تم دوست دوست کہتی ہو جان آج کے زمانے میں کوئی لڑکا لڑکی کے لیے دوست نہیں میں کیسے گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوں کفیل بھائی تمہیں بھی تو ہوش نہیں ایک لڑکی کے دل میں لڑکی کے لیے کیا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں جسے تم دوست دوست کہتی ہو جان آج کے زمانے میں کوئی لڑکا دوست نہیں میں کیسے گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوں جان تمہیں بھی تو ہوش نہیں تو لڑکی کہتی ہے تم نے مجھ پہ شک کیا تو لڑکی نے گستے میں لڑکی کے سامنے فون پھیک کر مار دیا آپ اس میں باتیں ہو رہی تھیں ایفون سا فون گستے میں مار دیا گستہ آیا اس کے ہاتھ مجھے تھا اس نے گستے میں اپنا فون پھیک کر مار دیا اور سنو یار یقین کرو چیزیں توڑنا چیزیں توڑنا دونوں میں بہت فرق ہے چیزیں توڑنا ہاتھ اٹھانا دونوں میں بہت فرق ہے چیزیں فیکنا ہاتھ اٹھانا دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے گستہ کر کے لڑکا اندر ہی اندر بہت روتا ہے لڑکی کہتی ہے کہ تم آگے کیا کروگے اب میں تمہیں جان چکی ہوں ایک پڑے لکھے اور انپڑگوار میں کیا فرق ہے میں پہچان چکی ہوں اور حوصلہ انسان کے لیے ضروری ہے چھوٹے سے کلاکار سے آپ کو روبرو کر آنے جا رہا ہوں جس کو ابھی شائری کا علم نہیں ہے جس کو پتا نہیں ہے لیکن اس کی ایک حمت اور اس کی حمت کو داد دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آیا ہے اور میں اس کو بلانا چاہوں گا کیا نام ہے محسن محسن بھائی کو یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا آئے اور وہ اپنے اشار سے ان آواز ہیں آجائے بھائی السلام علیکم پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں سکول کیا آپ نے کیسے کیا مطلب آپ کونسی کلاس میں ہیں میں ایٹ کلاس میں ہوں مدر سب فرکانیہ میں پڑتا ہوں اچھی بات ہے پڑھائی پہ دیان دیجئے تو آپ یہ لکھنے کے مطلب آپ کو شائری کا کیسے لگا میں زیادہ تر یوٹیوب پہ ایموشنل ویڈیو بناتا ہوں کفل بھائی میں نے یہ آپ کی سٹوری دیکھی تر nunca ویڈیو بناتا ہے میں نے آپ کو مہ it نہیں نہیں چاہیے تیرے عشق کی دکان سے کچھ بھی نہیں چاہیے تیرے عشق کی دکان سے کچھ بھی نہیں چاہیے تیرے عشق کی دکان سے کچھ بھی ہر چیز میں ملاوٹ ہے بے وفائی کی نہیں چاہیے تیری دکان سے کچھ بھی ہر چیز میں ملاوٹ ہے بے وفائی کی با 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 بس اتنا ہی لیکھتتا ہے اور اتنا ہی کم عمر میں مطلب ایک لائن کے ساتھ آنا اور اتنی بڑی محفل میں آنا ایک مطلب یہ بڑے آگے کامیاب ہوں گے اب جو ہے آپ عدد چلے جائیں اب جو میں ایک ناچیز کو آپ کے سامنے حاضر کرنے والا ہوں جے تو آپ نے ماشاءاللہ سے انز بھائی کو بھی خطاب فرمایا بادشاہ انز صاحب خطاب بھائی چرچے ہیں کرو گی محبت تو چہرے پہ یوں داسی چھائے گی اور آپ نے عادل صاحب کو بھی خطاب فرمایا ہمارے انشباہی کو بھی فرمایا اور بہت سارے یہ ہمارا محسن بھائی اور بھی بھائی تھے تو اب جو میں دعوت دے رہا ہوں تو میں شروعات جو کروں گا بتائی کئی سے شروعات کری جائے انز صاحب میں اپنی زندگی کی ایک داستان سے شروع کرتا ہوں کہ چلو ایک داستان سناتا ہوں چلو ایک داستان سناتا ہوں اپنی شروعاتی محبت کی کہانی تمہیں بتا یا اس کو ایسے کہلو اپنی برباد محبت کی کہانی تمہیں بتا جب میں سکول جایا کرتا تھا جب میں سکول جایا کرتا تھا خوب ہستا ہسایا کرتا تھا اور جب میں نادان ہوا کرتا تھا پیار محبت سے انجان ہوا کرتا تھا پیار محبت سے انجان ہوا کرتا تھا اور توجہ دینا کہ کسی سے پیار ہو دل میں ایسی کھڑکی نہیں تھی کسی سے پیار ہو دل میں ایسی کھڑکی نہیں تھی اور ہوتا بھی کیسے یار کلاس میں لڑکی ہی نہیں تھی ہوتا بھی کیسے کوئی لڑکی ہی نہیں تھی لیکن قسمت کا پلٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں پتا کب پلٹ جائے تو پھر اس پہ یہ ہے کہ پھر ہوا یوں کہ ایک حسینہ سے ملاقات ہوئی پھر ہوا یوں کہ ایک حسینہ سے ملاقات ہوئی بس یہیں سے میری کہانی کی شروعات ہوئی یا پھر اس کو ایسے کہہ لیں کہ ایک حسینہ سے ملاقات ہوئی بس یہیں سے میری بربادی کی شروعات ہوئی اور جب کہانی شروع ہوئی بہت لمبی راتیں تھیں جب شروعات ہوتی ہے تو بہت لمبی کہانی شروع ہوئی بہت لمبی باتیں تھی کبی نہ ختم ہونے والی راتیں تھی کبی نہ ختم ہونے والی راتیں تھی پھر ہلکے ہلکے باتوں کے سارے طریقے بدل گئے اور اسے جس دن پتہ چلا کہ وہ سب سے خاص ہے یار قسم زہنس اس کے طور طریقے بدل گئے جس دن اسے پتہ چلا کہ وہ سب سے خاص ہے اسی دن سے اس کے طور طریقے بدل گئے اور میں تو اندھیروں میں جلنے والا ایک دیا تھا میں نے تجھے پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تیرے ساتھ رہ سکوں ایسا کوئی ٹھکانا چاہیے تھا توجہ دینا عدل بھائی تیرے ساتھ رہ سکوں کوئی ایسا ٹھکانا چاہیے گا گھر والے نہیں مانیں گے یہ سب پرانی باتیں ہیں اسے تو بچھڑنے کا بہانہ چاہیے تھا میں اس کے ساتھ رہ سکوں کوئی ایسا ٹھکانا چاہیے تھا گھر والے نہیں مانیں گے یہ سب پرانا ہیں اسے تو بس بچھڑنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا اور اس پہ آگے یہ سب جو بھی ہیں میری پوائٹی لکھی ہوئی ہیں کہ میں خوش ہوں جان کے جانا جب انسان کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے بعد میں پتہ کلتا ہے جب آدمی کو پتہ رہتا ہے تو پھر کوئی مقصد نہیں رہتا ہے تو اس پہ ہے کہ میں خوش ہوں جان کے سب کچھ جب انجان تھا تو بہت رویا جب انجان تھا بہت رویا کئی راتوں کو نہ سویا کئی راتوں کو نہ سویا میرے اپنے ہی ایسے تھے کچھ تو غیروں کے جیسے تھے میرے اپنے ہی ایسے تھے کچھ تو غیروں کے جیسے تھے میری غم پہ وہ ہستے تھے میری خوشیوں پہ روتے تھے میرے اپنے ہی ایسے تھے کچھ تو غیروں کے جیسے تھے میری غم پہ ہستے تھے میری خوشیوں پہ روتے تھے جب باتچیت شروع ہوتی ہے لڑکی لڑکے کی تو بہت قسمیں کھائے جاتے ہیں بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں تو اس پہ عرص کیا ہے کچھ لکھا میں نے لکھا کہ خواب دکھائے تُو نے مجھ کو خواب دکھائے تُو نے مجھ کو کسی اور نے تُجھ کو پا لیا تکلف ختم ہونے دو تماشا روز ہی ہوگا ابھی آغاز نفرت ہے وغاوت ہے محبت سے ابھی تو آغاز نفرت ہے وغاوت ہے محبت سے ابھی کچھ وقت گزرنے دو علاج ہر مرس کا ہوگا اور تمہیں کیوں جھوٹ لگتی تھی میری قسمیں میری باتیں تمہیں کیوں جھوٹ لگتی تھی میری قسمیں میری باتیں یہ تم پر بھی گزرے گی حساب ہر درد کا ہوگا یہ تم پر بھی گزرے گی حساب ہر درد کا ہوگا اور غمِ الفت میں زندگی گزار دی ہم نے غمِ الفت میں زندگی گزار دی ہم نے چاہتے تو سور جاتے اور میں تم سے صاف کہتی ہوں میں تم سے صاف کہتی ہوں کہ تمہارے بین میں تم سے قسم کھاتی ہوں کہ تمہارے بین جی نہیں سکتی یہ دوبارہ سے اوپر سے لیتے ہیں کہ غمِ الفت میں زندگی گزار دی میں نے چاہتے تو سور جاتے اور میں قسم کھاتی ہوں کہ تمہارے بین رہ نہیں سکتی وہ کہہ رہی ہے میں قسم کھا رہی ہوں کہ میں تمہارے ابن رہ نہیں سکتی اگر سچی ہوتی نہ یہ قسمیں تو کئی لوگ مر جاتے اگر سچی ہوتی نہ یہ قسمیں تو کئی لوگ مر جاتے اور اتنی بلندی پہ آنے کے بعد اس پہ لکھا کہ اگر میں تعریف یہاں بٹورنے میں لگ جاتا اگر میں تعریف یہاں بٹورنے میں لگ جاتا تو ذمہ داری کے کچھ ٹکڑے میری ہاتھ سے بکھر جاتے ہیں گھر کا بھی خیال لگنا تھا کچھ ذمہ داریوں کے بکھر جاتے تو آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے لوگ اپنے نہیں رہے غیروں سے ہمدردی مل جاتی ہے تو اس میں میں نے کچھ حرص کیا کہ زہر کے کانسے میں دوہ ڈھونڈ رہے ہیں کانسہ مطلب پیالہ زہر کے کانسے میں دوہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم بھی نادان کن میں وفا ڈھونڈ رہے ہیں اور نہیں بنتی نہیں بنتی ہماری اب کسی بھی ابن آدم سے نہیں بنتی ہماری اب کسی بھی ابن آدم سے ہم اس لیے سب سے خفا گھوم رہے ہیں ہم اس لیے سب سے خفا گھوم رہے ہیں اور سنا ہے ڈھوڑنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے اتنے ناکام ہوئے اتنے ناکام ہوئے پھر بھی ایک اور دفعہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا سب سے مقتہ جو ہے مین مقتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کس اس وجہ سے شائری میں اتنا درد لکھا ہے کیا کریں کچھ اس وجہ سے شائریوں میں اتنا درد لکھتا ہوں محبت ونو مرض کی دوار ڈھونٹ رہے کچھ اس لیے کچھ اس وجہ سے شائری میں اتنا درد لکھتا ہوں محبت عنی مرض کی دوار ڈھونٹ رہے kötü زہر کے bilingual دوار دونچ رہے ہمیں نادان کن میں وفا دون رہے ہیں کن میں وفا دون رہے ہیں اور تو ابھی انس ابھی بھائی نے ہمارے عادل بھائی نے محبت کے اوپر بات کی تھی شادی نکا کے اوپر بات کی تھی اس پہ میں نے دو لائن لکھی تھی کہ ہم تو تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتے تھے سننا یا توجہ سے سننا کہ ہم تو تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتے تھے یار ہم تمہیں کب ہوئیوں لے جانا چاہتے تھے ہم تو تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتے تھے یار ہم تمہیں کب ہوئیوں لے جانا چاہتے تھے اور ہماری سچی نیت تھی ہمیں تم سے نکاح کرنا تھا ہماری سچی نیت تھی ہمیں تم سے نکاح کرنا تھا ہم تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتے تھے ہم تو بس تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتے تھے یار ہم تمہیں کب ہوئیو لے جانا چاہتے اور صاحب ایک برے وقت پہ لکھی تھی کہ برے وقت سے میرا سامنا بہت ہوتا رہتا ہے گا تو انس صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ اے برے وقت کیوں چاہتا ہے تو مجھے اتنا اے برے وقت کیوں چاہتا ہے تو مجھے تنا اور اگر ہم ہی نا رہیں گے تو کہاں جائے گا ہاں اگر ہم ہی نا رہیں گے تو کہاں جائے گا اور آج تیرے کتنے بھی چاہنے تھی آج تیرے کتنے بھی چلچیں ہیں حق بات ہے یہ بلکل آج تیرے کتنے بھی چلچیں ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ تیرا بیٹا بھی تیرا نام بھول جائے گا ہا ہے آج کتنے مشہور ہو تو اس اکتے Promными celebrity ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ تیرا بیٹا بھی نام نام بھول جائے گا اور کتنی محنت کرتا ہے کتنا کماتا ہے کتنی محنت کرتا ہے پوری زندگی لڑکا اپنی زندگی پوری پوری زندگی ایسی گزار دیتا ہے بہار سفر میں کہ کتنی محنت کرتا ہے کتنا کماتا ہے لیکن ایک دن یہ تیرا سارا پیسہ تیرے کسی کام نہیں آئے گا ایک دن یہ تیرا سارا پیسہ تیرے کسی کام نہیں آئے گا ارے اے برے وقت کیوں چاہتا ہے مجھے اگر ہم ہی نہ رہیں گے تو کہاں جائے گا زندہ تو رہنے دے ہم نہیں رہیں گے تو کہاں جائے گا بہت شادلہ بہت شادل صاحب بھائی اگر آپ کہیں تو مائک چھوڑ دوں میں مزا آ رہا ہو تو یہ ایک بہت سیریس میں نے اس پر لکھی تھی ایک آتما تیہ گلی تھی ایک لڑکے نے زہر کھا کے تو اس پر میں نے لکھی تھی ایک ریل کہانی پر لکھتا ہوں تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ سننا دل سے سب ہنش بھائی کہ جب کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا تو یار کیا کرتا جب کوئی سمجھتا نہیں تھا تو کیا کرتا یار میں زہر نہیں کھاتا تو اور کیا کرتا جب کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا تو میں کیا کرتا یار میں زہر نہیں کھاتا تو اور کیا کرتا اور میری بھی غلطی تھی دل لگایا تھا وہ اکیلی گناہگار نہیں تھی میری بھی غلطی تھی جو دل لگایا تھا وہ اکیلی گناہ گار نہیں تھی میں اسے کیسے اکیلہ چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرتا میں اسے کیسے اکیلہ چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کرتا اور بات چھیڑ دے کوئی اب بھی سب زخم تازے ہو جاتے ہیں بہت خوب بہت خوب کفیل صاحب بہت خوب قسم سے اب بھی بات چھوڑ دے کوئی سارے زخم تازے ہو جاتے ہیں مت کرو بات یار اب میں ان زخموں کو اور ہرا نہیں کر سکتا مت کرو یار اب بات میں اب ان زخموں کو ہرا نہیں کر سکتا اور آخر لائن یہ ہے کہ اور آج وہ دن آ گیا کہ تیرے ذکر کو بھی دل نہیں کرتا بھائی توجہو ارشاد کہ آج وہ دن آ گیا کہ تیرے ذکر کو بھی دل نہیں کرتا مگر میرا بس چلتا تو میں آج بھی تجھے کبھی خود سے جدہ نہیں کرتا تیرا ذکر کرنے کو تو دل نہیں چاہتا لیکن اگر پھر بھی میرا بس چلتا تو میں تجھ سے اپنے آپ سے جدہ نہیں کرتا جب کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا تو کیا کرتا میں زہر نہیں کہتا تو کیا کرتا سنو شادی مبارک ہو مگر اتنا بھی بتلا دو کہ میں وہ خوشخبری سننے آؤں کب تیرے بیٹے کو چھوڑ جائے گی کوئی حسی لڑکی اتنا بتلا دو کہ میں سننے کو آؤں کب تیرے بیٹے کو جب چھوڑ جائے گی کوئی حسی لڑکی کسی عاشق کی ماں کا درد سمجھ پائے شاید تب کسی عاشق کی ماں کا درد سمجھ پائے کی شاید تب اور تم اپنے محبت کو روک رہے ہو قائل کر رہا ہو رک جا تو اس پہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے انداز بدل گئے کوئی بات ہے نا تمہارے انداز بدل گئے با خدا یہ جب پویٹری میں نے میری وائرل ہوئی تھی تو اللہ کی غسم اس بندی نے مجھ سے بولا کہ جیسا تم نے پویٹری میں بولا وہ میری زندگی کے ساتھ ہوا یعنی کہ یہ پویٹری میری عرص تک کہ کچھ بات تو ہے تیری باتوں میں یہ بات یہاں تک کہا پہنچی ہم دل سے گئے دل ہم سے گیا اور بات خدا تک جا پہنچی تو وہ پویٹری خدا نے سن لی تو وہ یوں تھی کہ تمہارے انداز بدل گئے کوئی بات ہے نا تمہاری پہلی محبت میں ہوں تمہیں یاد ہے نا تمہاری پہلی محبت میں ہوں تمہیں یاد ہے نا اور تم نے پکڑا ہاتھ کسی اور تم چل پڑی دنیا تمہیں حسین لگی تم لکل پڑی دھوکہ تم نے دیا ہے تو تمہیں بھی ملے گا دھوکہ تم نے دیا ہے تو تمہیں بھی ملے گا جیسا بیج بھوگے وہ ہی ملے گا اور دنیا کی روایت ہے چلتی رہتی ہے جوانی کا کیا ہے دلتی رہتی ہے آج مجھے آرا کر تم جیت جاؤ گی میرا دعویٰ ہے بڑا پہ تک میرے میرے گیت گا ہوگی اور پھر وہ پھر بھی سکون سے لگ کر تیرے گلے کا لپٹ جانا وہ نہیں بھول سکتا پھر بھی یہ سب بھلا کر تیرا سکون سے گلے کا لپٹ جانا میں انتظار کر رہا ہوں آ سکو تو آ جانا اور ساون کا مہینہ ہے بہت برسات ہے نا ساون کا مہینہ ہے بہت برسات ہے نا تمہاری پہلی محبت میں ہوں تمہیں یاد ہے نا تمہیں یاد ہے نا کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے وہ ہی ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے تو اس پہ عرض کیا ہے کہ ایک دن تجھ کو مجھ سے وحشت ہوگی یہ مصیبت بھی میرے سر پہ مسلط ہوگی اور توجہ دے نا کہ دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھتا ہوں چھوٹے بچوں کو تو مجھے دکھ ہوتا ہے سوچتا ہوں یاد انہیں بھی محبت ہوگی سوچتا ہوں کھل دیکھتا ہوں ان بچوں کو تو مجھے دکھ ہوتا ہے سوچتا ہوں کہ یاد انہیں بھی محبت ہوگی اور صرف ٹوٹا ہوا ہوتا تو ممکن تھا علاج صرف ٹوٹا ہوا ہوتا تو ممکن تھا علاج مر چکے دل کی بھلا کیسے مرمت ہوگی مر چکے دل کی بھلا کیسے مرمت ہوگی اور میں تجھے چھوڑ کے دنیا سے چلا جاؤں گا دیکھ لینا اس دن تجھے خود سے نفرت ہوگی جس جس نے بھی میری قسمیں کھائی ہیں آخر سب نے سچی قسمیں کھائی ہیں مانا میرا وعدہ جھوٹا تھا تم نے بھی تو جھوٹے قسمیں کھائی ہیں اور کب تک ملو گے لوگوں سے چھپک کر آخر تم نے کتنے قسمیں کھائی ہیں قسمیں کھائی ہیں اس نے میرے عشق میں مر جانے کی قسمیں کھائی ہیں اس نے میرے عشق میں مر جانے کی قسمیں نہ کھانے والوں نے قسمیں کھائی ہیں قسمیں نہ کھانے والوں نے قسمیں کھائی ہیں قسمیں کھائی ہیں اور آخر کب تک ادا کرو گے کفارہ آخر کب تک ادا کرو گے کفارہ آخر تم نے کتنی قسمیں کھائی ہیں آخر تم نے کتنی قسمیں کھائی ہیں جس جس نے بھی میری قسمیں کھائی ہیں آخر سب نے سچی قسمیں کھائی ہیں مانا میرا وعدہ جھونٹا تھا تم نے بھی تو جھونٹی قسمیں کھائی ہیں تم نے بھی تو جھونٹی قسمیں کھائی ہیں اور کے راستے میں شاید یہ میری لائن نہیں ہے لیکن یاد ہے مجھے بھی بتانے کس کی ہے کے راستے میں چاہے کتنی بھی دوری رہی تھی راستے میں چاہے کتنی بھی دوری رہی تھی پر ہر پل تو میرے لیے ضروری نہیں تھے اور ایک سوال ایک سوال ذہن سے جاتا نہیں میرے ایک سوال بس بس ایک سوال ذہن سے جاتا نہیں میرے کہ یار تُو نے خود چھوڑا تھا یا کوئی مجبوری رہی تھی یار تُو نے مجھے خود چھوڑا تھا یا کوئی مجبوری رہی تھی کوئی مجبوری رہی تھی اور تو مہندی جو ہوتی ہے محبت کا بڑا مین رول لگتی ہے تو اس پر میں نے لکھا تھا کہ تیری مہندی کا رنگ آج بھی بتاتا ہے آج بھی رشتی ہے اس کی مہندی کہ تیری مہندی کا رنگ آج بھی بتاتا ہے کوئی ہے جو تجھے بے پنا چاہتا ہے کوئی ہے جو تجھے بے پنا چاہتا ہے نہ پیسہ نہ شورت نہ دولت کچھ نہیں چاہیے اس کو نہ پیسہ نہ شورت نہ دولت کچھ نہیں چاہیے اس کو وہ تو تمہارے ساتھ بس زندگی بتانا چاہتا ہے اور تو اگر سمجھے کے بدل گیا ہے وہ نہیں یار وہ آج بھی ترے نظرے اٹھانا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا میں اپنے ذکر کر رہا ہوں یہ میں اپنے اوپر لے لوں کہ میں نہیں چاہتا کہ لیلہ مجنو کا کھیل ہو میں تو نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ لیلہ مجنو کا کھیل ہو میں تو تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں اور آخر یہ ہے کہ اور شاید آپ نے کبھی میری زندگی کو امید دی تھی اس لیے آپ نے شاید میری زندگی کو ایک نئی امید دی تھی اس لیے یہ لڑکا آج تیرے سپنے سجانا چاہتا ہے شاید تُو نے مجھے برے وقت میں نئی امید دی تھی اس لیے کامیاب ہونے کے بعد آج یہ لڑکے تیرے سپنے سجانا چاہتا ہے تیری مہندی کا رنگ آج بھی بتاتا ہے کوئی ہے جو تجھے بے پناہ چاہتا ہے جو بے پناہ چاہتا ہے اور ایک یہ ہے کہ بھائی جو گزر رہی ہے گزار دو جیسی بھی گزر رہی ہے جو گزر رہی ہے گزار دو نہ سوال کرو نہ جواب کرو جو تمہارا حال ہے دوستو سارے شہر کا وہی آگا ہے یہ نہ سمجھو کہلے ہو کہ جو گزر رہی ہے گزار دو نہ سوال کرو نہ جواب دو جو تمہارا حال ہے دوستو وہی پورے شہر کا حال ہے اور یہ تمہاری تلخ نوازیاں کوئی اور سہکے دکھا تو دے جیسے تمہاری تلخ نوازیاں کوئی اور سہکے دکھا تو دے جو تجھ میں مجھ میں نباہ ہے وہ میرے حوصلے کا کمال ہے تمہاری تلخ نوازیاں یہ جو تمہیں مجھ میں نباہ ہے جو میرے حوصلے کا کمال ہے اور آخیر ہے اور آخیری شہری ہے کہ جو مجھ میں تمہیں نباہ ہے وہ میرے حوصلے کا کمال ہے اور میں مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں ہو کہ کوئی بھی میرا نہیں مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں کہ میرا کوئی نہیں میں کسی کے کام نہ آ سکا مجھے بس اس بات کا ملال ہے مجھے بس اس بات کا ملال ہے مجھے چھوڑ کسی اور پر مر سکتی ہے یہ چھوڑ کسی اور پہ اور تُو سمجھتا ہے کہ تُو نے باندھ لیا ہے بندن میں یہ امگوٹی ہے میری جان اتر سکتی ہے یہ امگوٹی ہے میری جان اتر سکتی ہے یہ امگوٹی ہے میری جان اتر سکتی ہے اتر بھی سکتی ہے اور اس کے کہنے سے کبھی غلط قدم نہ اٹھانا دوستو لڑکی کے کہنے سے کبھی بھی غلط قدم نہ اٹھانا دوستو اس کی ذات لڑکی ہے یہ کبھی بھی مکر سکتی ہے اس کی ذات عورت ہے یہ کبھی بھی مکر سکتی ہے اور اس کی ایک جھوٹی گوائی سے یہ نوٹ کر لینا سمجھے لینا کہ اس کی ایک جھوٹی گوائی سے تیری جوانی ساری جیل میں تیری جوانی ساری جیل میں تیری جوانی سکتی ہے اور اس کی جھوٹی گوائی سے تیری جوانی جیل میں سکتی ہے شکریہ آپ آج سے ہی ریشتریشن جروا سکتے ہو اگلے ویک کے لئے کیونکہ ہمارے پڑا سلوٹ جو ہیں وہ کمی رہیں گی کیونکہ ابھی ہماری جگہ چھوٹی ہے لیکن اس پہ جاتے جاتے بس ایک آخری شاعر ہی ہے شاہر نے کفیل کو کفیل بنا دیا جس نے کفیل کو کفیل بنا دیا اب آپ کفیل بنا دیا بھائی میں تو بیکری پہ فین بنایا کرتا تھا ایک ایک بات بیکری ہے میری فین بنایا کرتا لیکن اب فین بنایا کرتا تو اس پہ تھا کہ تم اپنی محبوب کو روگ رہے ہو اس سے گڑ گڑا رہے ہو اس سے کہہ رہا ہو کہ تمہارے انداز بدل گئے کوئی بات آنا تمہارے انداز بدل گئے کوئی بات آنا تمہاری پہلی محبت میں وہ تمہیں گیا جا تم نے پکڑا ہاتھ کسی اور گا اور تم چل رہے ہیں دنیا تمہیں حسین لگی دھوکہ تم نے لیا آئے تو تمہیں بھی لیا پیش جیسا وہیا تھا میں نے لیا دنیا کی روایت ہے چل دی رہی ہے جوانی کا کیا ہے چل دی رہی ہے ہاتھ مجھے ہرا کر تم جن جاؤ گی میرا دعا ہے بنا پہ رکھنے بھی جاؤ گی اور پھر وہ پھر وہ پھر وہ پھر جے خ amino ایک بہت برسات ہے نا تمہارے انداز بدل گئے تھے کوئی تو بات تھی تمہارے انداز بدل گئے تھے کوئی تو بات نہیں وہ دن تھا جانے کا بڑی سرد راہ انہیں پکڑا تھا ہاتھ ایک رئیس کا اور تم چل پڑی دنیا تومیں ہسین لگی تھی تم نکھل پڑی تھی اور دھوکہ توم نے دیا تھا تمہیں پہ ملیا دھوکہ توم نے دیا تھا جیسا بیچ بویا تھا وہی ملیا اور دنیا کی روایت ہے چلتی رہے گی یہ دوسری ہے دنیا کی روایت ہے چلتی رہے گی جوانی پرماتی ترا ابھی بھی تک رہے گی جوانی فرمتی طرح اور تک تو مجھے ہرا کرتو جیت گئی تھی مان میرے دل پہ ایک دک کی لہر بھید گئی تھی کھر بھی وہ سکون سے لگ کر تیرا دلے کا لپڑ جانا بہتتزار کر رہا ہوں آسکے تو آجانا آسکے تو آجانا اور ساون کا مہینہ ہے بہت برسات ہے نا بہت برسات ہے نا ہماری پہلی محبت یاد تھا نا یاد تھا نا یاد تھا ہوں کل کی بات یاد کبھی داتیو